موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین گفتگو چل رہی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے تعلق سے کہ جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ کی وفات ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ہفتے کے تعلق سے بات چل رہی ہے آج کی اس مجلس میں ہم تذکرہ کریں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے کے آخری دو تین دنوں میں کن قیفیات کے ساتھ گزرے اور کون سے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے ہفتہ یا اتوار کا دن تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ زہر کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن طبیعت میں کچھ بہتری نظر آئی آپ کو بخار کچھ ہلکہ محسوس ہوا اور زہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا صحابہ اے کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مقرر کیے گئے امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو ہلکہ پن محسوس ہوا آپ کی طبیعت میں کچھ آپ کو بہتری نظر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز کے لیے تشریف لائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو محسوس ہوا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کے ساتھ دو صحابہ کے سہارے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بغل میں ان کے پاس بٹھا دو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا گیا اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی اقتداء کر رہے تھے اور بقیہ تمام صحابہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے ان کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے اس طریقے سے صحابہ اے کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے اپنی نماز مکمل کی یہ دن گزر گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور دن آیا یہ تاریخ ہے گیارہ ربع الاول سن گیارہ ہجری اتوار کا دن سنڈے کا دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن تمام اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا آپ کے پاس جو بھی غلام تھے جتنے بھی غلام تھے ان تمام غلاموں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا اور دنیا سے جاتے جاتے آپ نے ان پر احسان کر دیا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو غلامی کی قید سے یا جو ہے اسے ماحول سے نکل جاؤ اب دنیا میں جہاں چاہو رہو آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اتنے بے رغبت تھے کہ آپ نے اس بیماری کے حالت میں اتوار کے دن آپ کے پاس موجود سات دینار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سات کے سات دینار اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا اور آپ کے پاس جو مال موجود تھا وہ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں لگا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہتھیار تھے آپ کے اپنے جو ہے اسلحے وغیرہ تھے ان سارے ہتھیار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دے دئیے اور مسلمانوں کے درمیان اسے تقسیم کر دیا گیا گھر میں کچھ نہیں بچا رات کا ادھیرہ دور کرنے کے لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑوسن سے تیل ادھار لیا تاکہ رات کے ادھیرے کو دور کیا جا سکے چراغ میں تیل ڈالا جائے روشنی ہوگی رات کا ادھیرہ دور ہوگا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات ہیں یہ آپ کا گھر ہے یہ آپ کا مکان ہے کہ جہاں پر دنیا نہیں ہے جہاں پر صرف دین ہے جہاں پر صرف لوگوں کی فکر ہے جہاں پر اپنی آخرت اچھی بنانے کی فکر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تعلق سے اس قدر حساس تھے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زراحہ آپ پہنا کرتے تھے جو میدان جھنگ میں کام آیا کرتی تھی آپ کی وہ زراحہ ایک یہودی کے پاس رہن میں گروی کے طور پر رکھی ہوئی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے تیس سا جو یعنی تقریباً پچھتر سے اسی کلو جو لیا تھا اور بدلے میں رہن کے اور گروی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زراحہ اس کے پاس رکھ دی تھی یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں تھوڑی کمی محسوس ہوئی بخار کی شدت میں تھوڑی کمی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے معاملات انجام دیئے کہیں ایسا نہ ہو جاتے جاتے دنیا میں مال چھوڑ کر جاؤں رب پوچھ لے گا کسی کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے رب سوال کر لے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی پرواہ نہیں کی آخرت کی پرواہ کی رب کے پاس جانا تھا رب کے سامنے سوال و جواب کی مجلس منعقد ہونی تھی اس کی فکر کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے عامال انجام دیئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری دن آیا جسے ہم پیر کا دن کہتے ہیں جسے ہم منڈے کہتے ہیں دوشنبہ کہا جاتا ہے بارہ ربع الاول کی تاریخ سن گیارہ ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اتوار کا دن گزر گیا اس کے بعد پیر کا دن آیا اور اس دن آپ کس قیفیت سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اور کیا کیا آپ کے ساتھ کونسی حالات پیش آئے یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سےانا میکنså اس کے بعد پیش نہیں ہے آپ کے ساتھ کونسی حالات پیش Amerika